موسیقی تیرے انشاء ہے ظاہیان تیرے انشاء الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاععوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مدنی چینل کے ناظرین یہ سبق آموس خبریں لیے حاضر ہوں تلاق کی قانونی جنگ لڑتے لڑتے جوڑا کنگال ہو گیا برطانوی دار الحکومت لندن کا شمار تلاقوں کے لیے مہنگے ترین شہروں میں ہوتا ہے قانونی پیچید گیاں اور وکالا کی بھاری فیس اگرچہ امیر جوڑوں کے لیے کوئی مانا نہیں رکھتی مگر لندن کا ایک جوڑا اپنی تلاق کی قانونی جنگ لڑتے لڑتے کنگال ہو گیا برطانوی اخبار ڈیلی میل کے مطابق کزشتہ ہفتے جوڑے کے درمیان دو سال کی طویل اور تھکا دینے والی قانونی جنگ کا اختتام ہوا اور عدالت نے تلاق کی منظوری دے دی سماعت کرنے والے جج نے کہا کہ ایک دوسرے سے الگ ہونے اور ایک دوسرے سے جیتنے کے چکر میں جوڑے نے اپنی تمام ملکت گھما دی جج کا کہنا تھا کہ جوڑے نے بائی سال تک شادی شدہ زندگی گزاری اور ان کے تین بچے ہیں اور ان کی زندگی خوشحال گزر رہی تھی مگر پھر اچانک انہوں نے تلاق کا فیصلہ کیا اور جوڑے کی زندگی سے معلوم ہوتا ہے کہ دونوں نے تلاق کے فیصلے کے بعد قرض لے کر زندگی گزارنے کی کوشش کی اور اب دونوں پر چھے لاکھ پاؤنڈ سا قرض ہو چکا ہے تلاق کا فیصلہ دینے والے جج نے بتایا کہ جوڑے کے پاس واحد مشتری کا ملکیت ایک گھر بچا تھا جس کو فروخت کر کے چھے لاکھ تیس ہزار پاؤنڈ کی رقم حاصل ہوئی ہے جو دونوں میں مشترکہ طور پر تقسیم کی جائے گی عدالت کے مطابق گھر فروخت سے حصے میں آنے والی رقم سے دونوں اپنے کرزے اتارنے سمیت وقالہ کی فیس ادا کریں گے اور یوں حقیقی طور پر دونوں کے پاس دو سال کی جنگ کے بعد محض پانچ ہزار پاؤنڈ ہی بچیں گے جج نے جوڑے کی طلاق پر افسوس کا اظہار کیا اور ساتھ ہی اس پر بھی افسوس کیا کہ ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے کی کوشش میں جوڑے نے کس قدر خود کو تباہ کر دیا طلاق لینے والے جوڑے کی شناکت خفیہ رکھی گئی تاہم ان کی طلاق پر سب نے افسوس کا اظہار کیا کہاں تھے کہاں پہنچے دیکھئے آپ یعنی بہت نقصانات طلاق ہے لیکن یہ بھی عجیب ہو غریب آپ نے ایک سمجھے پورا ایک واقعہ ہوا ہے کہ سب لوٹ گیا سب اجڑ گیا ختم ہو گئے طلاق کے نقصانات ہی نقصاناتیں اور طلاق ہوتی ہے آپس کی ناعتفاقی اور جھگڑوں کی وجہ سے ذہنیہ مانگی نہیں ہوتی یہ بعض وقت بنیادی چیزیں بنتی ہیں اور میں یہ بھی ارس کر دوں کہ اس کا ایک بنیادی سبب جسے بیان کیا جا سکتا ہے وہ ہمارے ہاں عدمِ برداشت ہے اگر خدا نہ خواستہ ایک سٹیج پر کوئی نوبت آ ہی جائے ٹھیک ہے یہ میں بالکل میکسیمم بیان کر رہا ہوں کہ اب سوائے اس کے کی طلاق ہو جدائی ہو اور کوئی آپشن نہیں ہے تو یہ آپ کو میں بیان کروں کہ جب ایسی کوئی نوبت آ جائے تو کم سے کم ڈیمیجز کی طرف جائیں کم سے کم نقصان کی طرف جائیں کہ وہ کون سا وے استعمال کیا جائے جس سے کم سے کم ڈیمیجز ہوں کم سے کم نقصان ہوں ریلیشنشیپ کی کم از کم اتنی اہمیت اور حیثیت تو رہے کہ آگے کی زندگی یہ گناہوں سے بچ کر گزر سکے خاندانوں کو کس طرح مطلب کہ اس کو مینیجز کر سکے کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ سم ٹائم جب اس طرح طلاق ہو جاتی ہے تو ان کے بچے ہوتے ہیں اب بچے تو طلاق تو میاں بیوی میں ہوئی ہے نا بچے کو تھوڑی کو طلاق ہوئی ہے کہ بچے کو کیا طلاق ہوگی اور وہ آدھا ادھر آدھا ادھر اتنے برسو یہاں اتنے برسو وہاں اس لئے میں عموماً آپ کو عرض کرتا رہتا ہوں کہ جیسے شادی سے پہلے نا بندہ کسی اور مائن پہ جیتا ہے تب شادی ہو جاتی ہے تو بیوی شوہر کے لیے اور شوہر بیوی کے لیے سوچنا شروع کر دیتا ہے وقت اب ان کا بچہ ہو جاتا ہے نا تو یہ دونوں مل کے بچوں کے لیے سوچنا شروع کر دیتا ہے اب کوئی بھی آپس کا ڈسپیٹ پیدا ہوتا ہے تو فوراں دیکھیں کہ ہم تو چلو مثال کے طور پر کچھ ریلیکس ایشن موڈ میں چلے جائیں گے یا چلو فارغ ہو جائیں گے اور یہ ادھر میں ادھر بچہ کدھر اور چاہ پھر دنیا میں جائداتوں کے جھگڑے پیسوں کے جھگڑے تقسیم کے بعد پھر جنب اس کا اتنا اس کا اتنا یہ تو بہت سارے ایشوز ہیں بہتر نہیں ہے کہ آدمی کمپرومائز کر لے برداشت کر لے ایک دوسرے کو مطلب کہ اگنور کرے اور طلاق کی طرف نہ جائے ہو سکتا ہے اس وقت کہ یہ سے شاید گھر میں فیملی میمبرز جوڑے شاید دیکھ اور سن رہے ہوں کہ جو بہت ہی ایک سچیویشن میں ہوں کہ بس نہیں بنتی بنا لے بھائی کیوں نہیں بنتی جھگڑا ہے کچھ چیز کا اس سے بچہ سنبھالنے میں گلتی کی شوہر نے ڈانٹ دیا چکو پکار ہو گئی یار یہ زبان چلاتی ہے تو آپ کا ہاتھ بھی تو چلتا ہے زبان چلتا ہے آپ ہاتھ جلاتے ہو دونوں غلط ہے نہ اس کو زبان چلانے کی اجازت ہے نہ آپ کو ہاتھ چلانے کی اجازت ہے نہ آپ نے بتمیزی کرنے کے لئے شادی کی تھی نہ آپ نے مارنے کے لئے شادی کی تھی وہ آپ کا شوہر ہے اور یقیناً اس کے بہت سارے حقوق آپ کے ذمہ ہیں تو اس کی طرح یہ آپ کی bei wie اور اس کے بھی کئی حقوق آپ کے ذمہ ہیں نہ آپ اس پر ظلم کرے نہ وہ آپ پر ظلم کرے ایک دوسرے کے اوقاتِ کار کی ریایت رکھیں ایک دوسرے کے احساس کو سمجھئے ایک دوسرے کی حاجت و ضرورتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ ہے کیا اور کس طرح ہمیں ایک دوسرے کے لیے جینا چاہیے تھوڑا سا کنفیوزن پیدا ہو تو پلیس بیٹھ جائیں جیسے اس طرح بیٹھ جائیں بولے بات کیا ہے میں اس میں زیادہ تر پتہ بولتا رہتا ہوں شاید آپ کو کہ اس میں میرا اسلامی بھائی بہترین کے اطار عطا کرے اب مرد ہو بی مین بی مین بیٹھے بتا پرابلم کیا ہے اچھا پیرے آپ بتا ہے مجھ سے کیا آپ کو شکھایا تھے آپ ڈیریکٹ سوال کر لیں انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا اب سوال کے لئے چاہ بتا ہے مجھ سے پرابلم کیا ہے آپ کو اور جب آپ کو یہ آپ کا شعر پوچھے نا پرابلم کیا ہے تو آپ بھی لڑنا شروع نہیں کر دی جائے گا کہ نہیں بس چھوڑو نہیں کیوں چھوڑو بھائی چھوڑنے کے لئے تو نہیں شادی کی تھی کہ چھوڑو نہیں چھوڑنا بھائی نہیں چھوڑیں گے اور آپ بھی غصے میں نہیں آنا گیا جب پوچھ رہا ہوں ایک بار محمد سے تو بتا کیوں نہیں دیتی ہو یہ پھر کیا فائدہ ہوگا تو یہ پوچھو کیا بات ہے اب آپ دیکھیں گے اس کی شکایت واجبی ہے اس کی شکایت واجبی ہے مصاقتوں پر آج کل جیسے میری معلومات کے مطابق رسرچ بھی ہے میں تو اپنے گھر کی خالی باتیں ہیں جیسے گھڑی بھی باتیں نہیں کر رہا یہ رسرچ بھی ہے کہ موبائل فون کا استعمال ہے نا اس نے بہت سارے گھروں کو اس پر ڈسٹرپ کیا ہوا اب آدمی دیر دیر تک ویڈیو گیمز کھیل رہا ہے اب شوار ہے بھائی شوارو یا بھائی لڑکے چھوکڑے لڑکے جس کو بلکل بیچلر قسم کے کوئی بطلب کے وہ ٹینیجر تھوڑی ہو آپ کہ آپ کو اتنا زیادہ سمجھایا جائے گا آفٹر یو آر میریڈ پرسن شادی شدہ آدمی ہو شادی شدہ زندگی گزارے ہیں نا یہ کوئی ویڈیو گیم کھیلنے کے آپ کی عمر ہے وہ زندگی ہے وہ تو ویسے ہی کچھ بھی نہیں ہے نہیں کھیلنے جائے میں آپ کو آپ کے ایج کے حساب سے چوٹ کر رہا ہوں کلوز کرے اس کو یا ٹائم دے سو جائیں پڑے لکھیں اس کو لگے گا میں ایک سمجھدار میچر اور ایک مطلب کے ایک سنسیبل مرد کی بیوی ہوں جیہاں معاف کیجئے گا گسے موت آئیے ایک احساس ہوتا ہے تو کبھی بیوی وہ اپنے بناو سگار میک اپ کپڑے یہ وہ الٹی سیدھی حرکتیں ہیں تو جناب سوشل میڈیا تو آپ اس لئے شادی کی تھی کہ آپ سوشل میڈیا پر لگی رہیں گے وہ شور ہے آپ کو اس کو ٹائم دے ہیں آپ تو مہربانی کریں سب سے پہلی چیز ہے اپنی زبان کی حفاظت کریں انشاءاللہ آپ نے اگر اپنی زبان بچا لی تو سمجھئے کہ 90% آپ کے ڈسپیٹ ختم ہو گئے آپ سوچئے کہ یار یہ میرا بولنا بدتمیزی بداخلہ کی کوئی مطلب کے مینر سے ہٹ کر بات تو نہیں ہوگی یہ ہمیں آپ دونوں کی بات کر رہا ہوں میں بتاؤں آپ دونوں کے انڈرسٹیننگ ہے نا اگر رائٹ لیفٹ میں کوئی کوئی پرابلم ہے نا وہ بھی آپ اللہ نے چاہتا دونوں مل کر ہینڈل کر لوگی یا یا آپ کی انڈرسٹیننگ بہت ضروری ہے آپ دونوں امپلی انڈرسٹیننگ پر داگر اس وقت میں آپ کی رائٹ لیفٹ کوئی ڈسکس نہیں کروں گا میں صرف آپ دونوں کی بات کرتا ہوں جو اس وقت آپ آپس میں لڑائی جھگڑے کا ماحول بنا کر بیٹھے ہوئے اوہ گھرہ چمک سب ابھی تنہی دن پھرے گھرہ چمک کی باتیں ہوئی تھیں اس میں اتیاتیں کھڑنی پڑتی ہیں اور یہ کوئی ایک کا دن میں نہیں ہو جاتا اب آہستہ آہستہ لڑتے رہے مضبوط سے مضبوط دیوار پر روزانہ تھوڑا 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 مارتا ہے رہوں تھوڑا مارتا ہے رہوں آہستہ آہستہ دیوار میں سے مٹی گرے گی گڑا ہوگا گڑا ہوگا گڑا ہوگا پھر ایک دن آئے گا کہ ہلکا سا دھکا بھی دیوار گرا دے گا یہی تو سمجھے کے ضرورت ہے کہ کبھی مہینے میں پندرہ دن میں ایک ہفتے میں کچھ نہ کچھ نہ کچھ بد تمیزی کا بد اخلاقی کا نہ اتفاقی کا تھوڑا ہمارے اس نکاح کے اور اس شادی کے رشتے کی دیوار پر پرتا ہی چلا جاتا تھا 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 دو ہاتھ عورت نے مارے تو چار ہاتھ اسی رشتے کی دیوار پر مرد نے مارے اور ایک دن آتا ہے کہ پھر ہلکیہ سا جھٹکا دیوار گڑا تھا پھر لوگ کہتے ہیں یہاں اچانک تھوڑی کو تلا کے ان کی عمومن ہو جاتی ہیں اس کے پیچھے سٹوری ہوتی ہے اب کس کو گرس پروسی انولڈ ہو فاملی میمبر انولڈ ہو خاندان انولڈ ہو پیسہ انولڈ ہو آپ اس وقت قورنٹ میں جا کر پوچھے وکیلوں کے پاس ہزاروں کیسز طلاقوں کے ہیں ہزاروں کیسز طلاقوں کے ہیں خلاقے ہزاروں کیسز ہیں کیسے ہو جاتے ہیں یہ سارے شادیاں پہلے بھی ہوتی تھی گھر پہلے بھی چلتے تھے میاں بی بی میں مسائل پہلے بھی ہوتے تھے طلاق اتنی نہیں ہوتی تھی نا نیور نیور لہذا میری آج آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے مہربانی کریں ڈیفیوز کر دیں اپنے ایس چوز کو کوئی پرابلم نہیں ہے جیسے مساغت اوپر آپ اس جگڑے کی بیس پہ دیکھیں چلو آپ کہے یار اس نے مجھے یوں بولا وہ بولے گی اس نے مجھے یوں بولا اور دونوں نے غلط کلا اور بہت ایکسٹریم گئے بہت اوپر تک گئے مگر میں آپ دونوں کو کچھ تو کہ اس نے جو یوں بولا سا یوں بولا but reason کیا تھا reason کیا تھا وہ basic reason جس پر یہ سارا معاملہ اٹھا وہ basic reason پتہ کیا تھا وہ پانی لانے میں دیر ہو گئے تھی پانی لاؤ اس نے کہا لاری ہونا یہ کونسا جواب ہے اب یہ جناب یہ وہی base یہ پھر اس کے بعد بنا پورا وہ بلون بن گیا اس کا پورا یا بچے کو سنبھالو نا یا میں کام نہیں کروں میں یہ نہیں کروں وہ بلے کہ آپ کا بچہ نہیں ہے بات تو بھی اسی نہیں کرو بھائی تو صحیح تو بولی آپ کا بچہ نہیں ہے وہ لہا میرا بھی بچے ترہا سنبھالیں میرے با نہیں کرے میں کام کر لوں یا تو کیا ہے رجے یہ کچھ جھگڑے ہیں کھانے پر پینے پر گرم پر ٹھنڈے پر برچی پر نمک پر مسالے پر بجلی بند کرنے پر بجلی کھولے پر میں سویا وہاں ہوں لائٹ آن کر دیتی ہو بھائی تو کیا کرے ہیں دہرے میں آگر گرے سونے کے ٹائم سو جاگنے کے ٹائم جاگو اب ہوگا یہ کہ آپ کے سونے کا ٹائم ہے بی بی بچے کو اٹھنے کا ٹائم ہے ان کا ریس کا ٹائم ہوا وہ بیچاری مطلب کہ پورا دن کام کر کے تھک گئی اب وہ بولے کہ میں دو گھنٹے یا ایک گھنٹہ تو ریس کروں تو صاحب بادر اٹھ کر میدان میں آئے جنب آپ کھانا دو تو یہ اتنی ڈیفرنٹ روٹین لے کر چلیں گے تو آپ سروائیو کیسے کریں گے آپ اپنی فیملیز کو کیسے چلائیں گے یہ چیزیں اس کو نوٹس لیں اس کو نوٹس لیں پھر آپ وہ ٹھیک ہے عورت کے گھرے لے ایک ذمہ داریہ تو ہے نا ذمہ داری ہے عورت کی اس کو آپ اگلور نہ کریں نا ذمہ داری ہے وقت پر کھانا تیار ہو کپڑے ہیں پریس ہوتا ہے اس تری وغیرہ کی چیزیں ہوتی ہیں شوکس ہوتے ہیں اپنی جگہ پر ہوتے ہیں ہر چیز اپنی جگہ وہ کہاں رکھا ہے یہ گھرے لو ذمہ داری ہے نا وہ بھی تو دن رات آٹھا ددز گھنٹے محنت کر کے کما کر لا رہا ہے نا محنت کر رہا ہے چار آدمیوں کی باتیں سنتا ہے دوپ میں جلتا ہے سب کچھ کرتا ہے رسپانسیبلیٹی ہے یہ اس کے رسپانسیبلیٹی ہے آپ کی بھی تو اندر کی رسپانسیبلیٹی ہے نا چیزیں اپنی جگہ پر ہوں کچھن میں جاہ تو ڈھنے جاگنے کے جو وقت ہیں اور اس کے پہننے اورنے کے جو معاملات ہیں ان تمام تر چیزوں کو وہ لک آفٹر کرے وہ بھی تو آپ بلو طبعہ ٹھیک نہیں تو آپ بھی دو گولی کھا کر کام کرتے ہیں تو وہ بھی دو گولی کھا کر کاروبار پر کام پر نوکری پر چلا جاتا ہے اس کو یہ ٹینشن ہے کہ میرے گھر کے یوٹیلٹیریز بھرنے ہیں میں نے یہ بھرنا ہے میں نے وہ بھرنا ہے بچوں کی فیصے ہیں میرے قراجات ہیں اس کے لئے وہ دوڑ باگ کر رہا ہے آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ جب یہ گھر پر آئیں تو ان کو میں سکون دوں راحت دوں آسانیہ دوں اور ان کی چیزوں کی حفاظت کروں ان کو چیزیں ان کی جگہ مل جائیں تو انڈور رسپنسیبیلٹی اور آؤڈور رسپنسیبیلٹی لیکن مرد کے لئے میں اسلام بھائی کے لئے آپ کی آؤڈور کے حساس کچھ انڈور رسپنسیبیلٹیز بھی بنتی ہیں کہ چیزوں کو پھیکے نہیں منتشریر نہ کریں بے ترتیب نہ رکھیں آپ کچھ اپنی ذمہ داریوں کو بھی سمجھیں اٹھنے جاگنے کے حوالے سے بچوں کو بیٹھ کا ٹائم دیں بیوی کو ٹائم دیں فیملیز کو ٹائم دیں پھر اگر ماں باپ ہیں تو ان کو وقت دیں جو چیزیں میں ارز کرنا چاہ رہا میں نے بہت ساری چیزوں کو کنکلوٹ کر کے کوشش کی ہے کہ میں آپ کے سامنے رکھوں اور دونوں طرف سے ہونے والی کچھ اشیوز کو اور دونوں کی کوئی ذمہ داریوں کو بیان کرنے کوشش کی ہیں اگر اس طرح اس رسپونسیبلیٹیز کے ساتھ اگر آپ اپنے آپ کو فیملی کے ساتھ لے کر چلتے ہیں میری اپنی مطلب انڈیسٹیننگ یہ ہے کہ انشاءاللہ عز و جل رب کی رحمت شامل اللہ رہی تو ریشو آف ڈائیورس یہ بالکل نیچے آنا شروع ہو جائے گا بالکل نیچے آنا شروع ہو جائے گا پھر اگر کچھ ہو جائے مثال کہ خدا نہ خواستہ مرد نے تجاوز کیا چیکا چلایا یا کچھ اس طرح کی بات چیت کی میں اپنی بہنوں سے میری بیٹیوں سے عرض کروں گا آپ ایمیجیٹ خاموش شوکر سائیڈ میں ہو جائیں دیکھیں جب ہوا اور یوں سہلاب اور یوں آراد آدمی گھڑا نہیں ہو جائے گا وہ اس کو اڑا کے لے جائے گا اقل مند آدمی دیوار سے لگ جاتا ہے کہ یہ چیزیں نکل جائیں اس کو نکل جانے دیں اسی طرح خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ اگر بیوی آپے سے باہر ہو جاتی ہے اور ایکسٹراؤڈنری رییکٹ کرتی ہے بتمیزی کرتی ہے وعد اخلاقی کرتی ہے ہو جاتا ہے نہیں کرنی چاہیے نہ اس کو کرنا چاہیے نہ اس کو کرنا چاہیے خدا نہ خواستہ اگر ایسا ہو جائے تو آدمی کو اپنے ایگو میں نہیں آ جانا چاہیے میں مرد ہوں مجھا آپ کو کیا ضرورت اعلان کرنے کے الحمدللہ آپ مرد ہیں تو مرد ہیں تو پھر اپنی اس کو بھی تو دیکھیں کہ آپ پھر کیوں لڑ رہے ہیں آپ کو اچھا لگتا ہے کہ عورت سے لڑنا اقل مندی کریں آپ بھی اس ٹیمپر تھوڑا سا کنارہ پکڑ لیں گرم پتیری چاہ وہ پکڑے گا آپ پکڑے گا ہاتھ بھی جلے گا برتب بھی ٹوٹے گا ہینڈل کرنا سیکھیں سچیویشن کو ہینڈل کریں جب یہ دونوں یا بی بی اس قدر خوبصورت انڈرسچنڈنگ کے ساتھ چلیں گے نا کہ کسی کے ساتھ بھی خدا نہ کہا سا کوئی بشری تقاضہ طبیعت کا تقاضہ کوئی ایسی چیز ہو گئی منٹلی طور پر فیزیکلی طور پر بیماری کے تعلق سے تو میں اگنور کر لوں گا آفٹر آل یار شیز می وائف ہیز می حسمن میرا شعور ہے میری بیوی ہے کیوں لڑے ہم آپس میں انشاءاللہ رب کی رحمت شامل آپ دیکھئے گا آپ کو جینے کا لطف آ جائے گا گھر جائیں گا کوئی مزا آئے گا لیکن یہ جو میں نے چیزیں بیان کی ہیں اگر یہ آپ کے گھروں میں نہیں ہیں تو اب مجھے بتائیے جن کے گھروں میں ڈسپیوٹ ہے یا اس کے علاوہ پلیس مائنت کچھ نہ کچھ ہو رہا ہوگا اللہ آپ کو مجھے فطروں سے محفوظ فرمائیں اور ان بلاؤں رافتوں سے بچا کر رکھیں اور ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے عادت پیدا کریں نہ ہنڈر پرسن توقع کے مطابق کسی عورت کو شہر ملتا ہے نہ ہنڈر پرسن توقع کے مطابق کسی شہر کو بیوی ملتی ہے یہ یاد رکھئے گا کمپرومائز کرنا سیکھیں اچھی عادتوں کو اختیار کریں بری عادتوں کو اگنور کریں جہاں شریعت نے تربیت کرنے کے تعلق سے آپ کی ذمہ داری دیئے وہاں اپنی ذمہ داری پوری کریں انشاءاللہ طلاق جیسی آفت سے رب نے چاہا تو بچ جائیں گے رب نے چاہا تو بچیں گے مگر آپ کو اپنا قدر ادا کرنا پڑے گا لیکن ہو سکتا ہے آپ ابھی دوستی بھی کر لیں یا چلو آپ اتنا بولا ہے عمران چلو آپ سے دوستی آسے اپنا جھگڑا بند کوئی جھگڑا نہیں کرے گا آپ وہ وعدہ کر لیں یا آپ میں بھی ایگریسیو والی ایسی عادت ہے تو پھر آپ بھی آج پکی نہیں ہے تو وعدہ کر لیں انشاءاللہ میں بھی آج کے بعد کیر کروں گا اور ہم دونوں انشاءاللہ ایک دوسری کی عزت کی حفاظت کریں گے دیکھیں بیوی کے لئے شور اور شور کے لئے بیوی دونوں کا لباس کہا گیا ہے اور جب باہر کے لوگ انڈورڈ ہوں گے تو آپ کو ایک دوسری کے راز کھولنے پڑیں گے اور وہ بہت ہی بہت ہی زیادہ تکلیف دے معاملہ ہوتا ہے بہت ہی تکلیف دے اس نوبت کو متانے دیجئے گا اور اپنے بچوں کو پی دیکھیں گا بچے نابیوں تب ہی دیکھیں کہ کیوں آخر یہ کام کریں سلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علیہ محمد ترکمانستان میں آگ اگلتا سہرائی گڑھا ترکمانستان کے سہرہ میں ایک بہت بڑا گڑھا ہے جس کا سائز ایک فٹبال گراؤن کے لگ بگ ہے اور اس میں مسلسل پچاس سال سے آگ بھڑک رہی ہے اسی خاصیت کی بنا پر اس گڑھے کا نام آگ کا گڑھا پڑ گیا ہے سائنسی تحقیقات کے مطابق کوئی نہیں جانتا کہ یہ گڑھا کب وجود میں آیا البتہ یہ کہ انیس سو اکتر میں روسی ماہرین ارزیات کی نظروں میں آیا ماہرین ارزیات کو گمان تھا کہ اس گڑھے میں تیل کے بڑے زخائر ہیں انہوں نے یہاں خدائے شروع کی تو اس کا بالائی حصہ ٹوٹ کر گر گیا جس کی وجہ سے یہاں ایک گڑھا بن گیا جس سے قدرتی گیس مسلطل خارج ہو رہی تھی گیسوں کے اثرات کم کرنے کے لیے اس گڑھے میں آگ لگا دی گئی ماہرین کا خیال تھا کہ یہ آگ چند ہفتے میں بجھ جائے گی لیکن پانچ دہائیوں کا وقت گدر چکا ہے آج بھی گڑھے میں یہ آگ جل رہی ہے اس گڑھے کی چوڑائی انتر میٹر اور گہرائی تیس میٹر کے لگ بگ ہے اس گڑھے کی شورت کی وجہ سے سہرائے قرحکوم کا یہ علاقہ ایک سیاحتی مقام میں تبدیل ہو چکا ہے سیاحتی مقام میں تبدیل ہو چکا ہے تو یہ گڑھا دیکھ کر بس بندہ گوھر کرے کہ یہ آگ یہاں کی آگ ایسی ہے جہنم کی آگ ایسی ہوگی اللہ کی پناہ پچاس سال ہو گئے یہ آگ نہیں بجھی اور میں معلومات دے رہا تھا بارشیں بھی اس آگ کو نہیں بجھا سکیں کوئی اس وقت اس آگ کو بجھانے بجھے تب ہی بجھے گی جب رب چاہے گا یہ ہے انسان کی بیبسی اور یہ ہے رب کی قدرت دعوت ہے ایک ایمان والے کو کہ اپنی ایمان کو مضبوط کرے اور غیر مسلموں کے وہ ایمان لے کر آئے یہ آگ کا کونہ یہ آگ کا میدان میں نے معلومات ہی تو پتا چلا کہ یہ گیس تو ان کو یہ تھا کہ چار پان دن میں یہ گیس آگے جو گیس ختم کر دے گا تیل نکل آئے گا تیل مل جائے گا تیل کہاں سے ملے گا یہ تو پچاس سال سے آگ ہی آگے اور اس پر قابو بھی نہیں پایا جا سکرا جو میری معلومات ہیں دیکھیں ہمارے پاس جتنی معلومات ہیں اس کے ذرائع میں نے آپ کو بتایا ہوئے ہیں مگر ہم اس سے ایک سبق اور عبرت کی بات آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ غور کرنا چاہیے پیسے بھی ضمیر اور آسمان کے معاملات پر غور کرنے کی تو دعوت دی گئی ہے مگر اس سے فائدہ وہی اٹھاتے جو اقل والے اور اقل والے مسلمان ہیں اور مسلمان اس سے فائدہ اٹھاتے ان کے ایمان کو مضبوط کرتے ہیں مگر غور و فکر کرنے کی دعوت تو دی گئی ہے قرآن کریم میں اس مطالق جو ارشاد آتا ہے آئیے سنتے ہیں بے شک آسمانوں اور زبین کی پیدائش اور رات اور دن کی باہم بدلیوں میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقْعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقْنَا عَذَابًا نَّارُ جو اللہ کی یاد کرتے ہیں کھڑے اور بیٹھے اور کروٹ پر لیٹے اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور کرتے ہیں اے رب ہمارے تُو نے یہ بیکار نہ بنایا پاکی ہے تجھے تُو ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے اللہ ہمیں بھی غور و فکر کرنے کی غور و خوص کرنے کی اور اس کی قدرت کے یہ جو مناظر ہیں اس پر غور کر کے اپنی ایمان کو مضبوط کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد آسمانی بجلی چمکنے کا نیا عالمی ریکارڈ قائم موسمیات کے عالمی ادارے نے سات سو کلومیٹر طویل بجلی چمکنے کی خبر جاری کر دی آسمانی بجلی ایک ایسا فطری مظر ہے جس کی حیبت اور دیشت صدیوں سے قائم ہے اور آج بھی انسان اس فطری مظر سے حیرت زدہ ہے کیونکہ صدیوں پہلے کی طرح یہ آج بھی انسانوں کی جان لے رہی ہے دنیا بھر میں ہر سال آسمانی بجلی گرنے کے دو لاکھ چالیس ہزار واقعات ریکارڈ ہوتے ہیں جس کے باعث جنگلات میں آگ لگ جاتی ہے جانوروں کی ہلاکت اور بڑی تعداد میں لوگوں کی امواد ہوتی ہیں مدنی چینل کے ناظرین 28 جون کو آسمانی بجلی گرنے سے متعلق آگئی کا دن منایا جاتا ہے ہر سال کی طرح روا سال بھی 28 جون کو دنیا بھر میں یہ دن منایا گیا اس موقع پر موسمیات کے عالمی ادارے نے دو روز قبل یعنی 26 جون کو ایک خبر جاری کی جس میں بجلی چمکنے کے دو واقعات کو عالمی ریکارڈ قرار دیا گیا اقوام متحدہ کے موسمیات کے ادارے و ایم او نے کہا ہے کہ انہیں جنوبی امریکہ میں بڑے پیمانے پر آسمانی بجلی چمکنے کے دو واقعات کی تصدیق ہوئی ہے بجلی چمکنے کے یہ دونوں واقعات اپنی لمبائی اور دورانیے کے لحاظ سے ایک نیا ریکارڈ ہیں موسم اور آبہ ہوا کے شدید حالات سے متعلق کمیٹی نے بجلی چمکنے کے ان دونوں واقعات کی تصدیق کے لیے سیٹلائٹ ٹیکنالوجی استعمال کی ورلڈ میٹرولوجیکل اورگنائزیشن نیس قررائے ارز عالمی اور علاقائی سطح پر موسموں کی شدید صورتحال کی ریکارڈ مرتب کرتی ہے موسمیات کے عالمی ادارے کا کہنا ہے کہ اس سلسلے کا پہلا واقعہ جنوبی برازیل میں اکتیس اکتوبر دوہزار اٹھارہ میں رونما ہوا تھا اس میں آسمانی بجلی کے چمکنے کی لمبائی سات سو نو کلومیٹر تھی جبکہ سب سے طویل دورانیے تک آسمانی بجلی چمکنے کا ریکارڈ چار مارچ دوہزار انیس کو قائم ہوا آسمانی بجلی کا یہ کڑاکا شمالی ارجنٹائن کے آسمان پر سولہ اشاریہ تہتر سیکنڈ تک دیکھا گیا ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ آسمانی بجلی ہر سال کئی جانے لے لیتی ہے ایسا ہی ایک واقعہ 26 جون کو انڈیا کی دو ریاستوں بیہار اور اتر پردیش میں رونما ہوا جہاں آسمانی بجلی گرنے سے 116 افراد ہلاک ہو گئے انڈیا میں 2005 سے ہر سال کم از کم 2000 افراد آسمانی بجلی گرنے سے ہلاک ہو جاتے ہیں یکوم اکتوبر 2018 میں پاکستان کے علاقے سوات میں کالام کے پہاڑی علاقے میں بھیڑوں کے ریور پر آسمانی بجلی گرنے سے 150 سے زائد بھیڑ بکریاں ہلاک ہو گئی تھی جبکہ 15 نومبر 2019 کو سندھ میں تھر پار کر اور سانگڑ میں آسمانی بجلی گرنے سے 26 افراد ہلاک ہو گئے تھے یاد رکھیں آسمانی بجلی کی چمک و کڑک کے وقت بہت سے لوگ اس توفانی بجلی کی ویڈیو بنانے کے لیے نکل آتے ہیں ایسے شدید موسمی حالات میں ذرا سی بے احتیاطی کسی نقصان کا باعث بن سکتی ہے خاص طور پر جب موبائل فون یا لوہے وغیرہ کے آلات آپ کے ہاتھ میں ہوں آسمانی بجلی واقعی بہت خوفناک قوت ہے اور یہ آپ کے گھر کے اندر بھی پہنچ سکتی ہے مثال کے طور پر اگر آسمانی بجلی آپ کے گھر کے باہر کسی الیکٹرک تار ٹیلی فون لائن پلمبنگ پائپوں یا چھت پر نس کسی پول یا لوہے کی چیز سے ٹکراتی ہے تو یہ اس کے ذریعے آپ کے گھر کے اندر پہنچ جاتی ہے لہٰذا اگر آپ کسی ایسی چیز جو آسمانی بجلی سے منسلک ہو چکی ہے اس کو چھوتے ہیں تو نقصان ہو سکتا ہے آپ کے گھر میں موجود کمپیوٹر ٹیلی ویجن ائر کنڈیشن جیسی مشینے بھی آپ تک آسمانی بجلی کے اثرات پہنچانے کا ذریعہ بن سکتی ہیں توفان اور بادلوں کی گرد چمک کے دوران اگر آپ گھر میں موجود ہیں تو الیکٹرونک اور ہوم اپلائنسز کے سوچ آف کر دیں آپ نے آسمانی بجلی کے تعلق سے ایک اچھی خاصی معلومات سنی ہے میں یہاں پر انشاءاللہ اس کے تعلق سے مزید کچھ آپ کو بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں جو اللہ کی رحمت سے آپ کی معلومات میں بھی اضافہ لائے گا اور بہت کچھ باتیں سمجھنے کا ہمیں موقع ملے گا یہاں پر شاہِ روم ہر قل نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جو ایک مکتوب یعنی لیٹر لکھا اس کے تعلق سے میں ارز کروں گا کہ اس میں لکھا تھا کہ اس میں چند سوالات پوچھے گئے تھے ان میں سے دو سوال یہ تھے آسمانی بجلی کیا ہے راعت سورہ راعت آپ نے نام سنا ہوگا اور آسمانی بجلی کیا ہے اور راعت یعنی گرچ اور اس کی آواز کیا ہے تو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کچھ جوابات عطا فرمائے وہ یہ تھے کہ آسمانی بجلی سے مراد فرشتوں کے ہاتھوں میں وہ کوڑے ہیں جن سے وہ بادلوں کو مارتے ہیں اور راعت یہ فرشتے کا نام ہے جو بادلوں کو چلاتا ہے اور اس کی آواز اس کی کڑک ہے یہ مختود المدینہ کی کتاب ہے بہت پیاری کتاب ہے دین و دنیا کی انوکھی باتیں اس کے پہلی جل کے صفحہ نمبر نائنٹی فور پر یہ باتیں لکھی ہیں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کی ہیں یہاں پر راعت کے تعلق سے میں کچھ ارز کرتا ہوں راعت اس آواز کو کہا جاتا ہے جو پڑا مشکل وڑا آئے گا لیکن میں انشاءاللہ ارز کرتا ہوں جو اجسام سماویہ سماویہ یا آسمانوں کی طرف سے مراد ہے کی رگر سے پیدا ہوتی ہیں اور بادل میں سنائی دیتی ہے یعنی دو بادلوں کے تکرانے سے گرج دو بادلوں کے تکرانے سے گرج اور چمک کے وقت پیدا ہوتی ہے آسمان کی گر گراہٹ ہے جو بارش کے وقت بجلی کی صورت میں بادلوں سے زمین کی طرف اترتی ہے اس کو بجلی بھی کہا جاتا ہے یہ اس وقت ہوتا ہے جب بادل زمین کے قریب ہوتے ہیں اور یہ آگ جس چیز پر گرتی ہے اسے جلا دیتی ہے یہ کچھ بادل بجلی کڑک راعت اس کے تعلق سے میں نے آپ کے سامنے کچھ معلومات بیان کرنے کی کوشش کی ہے مزید اس پر کچھ چلتے آنگے گرج یعنی بادل سے جو آواز پیدا ہوتی ہے اس کے تصویح کرنے کا بھی یہاں پر بیان ہے جیسے قرآن کریم میں آیا ہے وَيُسَبِّحُ الرَّعِدُ بِحَمْدِهِ اور گرج اس کی حمد کے ساتھ تصویح بیان کرتی ہے گرج یعنی بادل سے جو آواز پیدا ہوتی ہے اس کے تصویح کرنے کے معنی یہ ہے کہ اس آواز کا پیدا ہونا خالق قادر ہر نقص پاک ذات کے وجود کی دلیل ہے اللہ وحدہ اللہ شریک کی ایک قول یہ ہے کہ راعت کی تصویح سے یہ مراد ہے کہ اس کی آواز کو سن کر اللہ تعالیٰ کے بندے اس کی تصویح کرتے ہیں بعد مفصلین کا قول یہ ہے کہ راعت ایک فرشتے کا نام ہے جو بادل پر معمور ہے وہ اس کو چلاتا ہے بادل سے جو آواز سنی جاتی ہے وہ راعت نامی فرشتے کی تصویح ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہود آئے اور انہوں نے کہا اے ابو قاسم ہمیں بتائیے کہ راعت کیا ہے آپ نے فرمایا وہ ایک فرشتہ ہے جس کو بادل کی اوپر مقرر کیا گیا ہے اس کے پاس آگ کا ایک کوڑا ہے وہ اس سے جہاں اللہ چاہتا ہے بادل کو ہکاتا ہے جانی چلاتا ہے انہوں نے پوچھا اور یہ آواز جو ہم سنتے ہیں یہ کیا چیز ہے آپ نے فرمایا جہاں بادل کو لے جانے کا حکم دیا وہاں لے جانے کے لئے فرشتہ جب بادل کو کوڑا مارتا ہے تو یہ اس کی آواز ہے انہوں نے کہا آپ نے سچ کہا تو یہ ایک تصور ہے جسے میں نے آپ کے سامنے اس وقت بیان کیا ہے یہ جو بجلی کا یہ جو کڑک آپ دیکھ رہے ہیں اس کا بیان ہوا گھرچ چمک وغیرہ جس کو ہم کہتے ہیں یہ چیزیں ہیں جسے بس اللہ تعالیٰ کی ہمیں پناہ مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے انتیجوں سے بچا کر رکھے اور اللہ آفیت آفیت اور آفیت والا معاملہ کرے یہ کوئی تفریح لینے والے اور دلچسپی لینے والے معاملات نہیں ہیں میں آپ کو ارز کروں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نرشاد فرمائے جب تم گھرچ کی آواز سنو تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا شروع کرو کیونکہ یہ ذکر کرنے والے کو نہیں پہنچتی انشاءاللہ اللہ کا ذکر کریں اس آفیت سے رب کی رحمت سے بچے رہیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض لوگ کی گھرچ اور بجلی کی کرک کے وقت جو دعا آپ پڑھتے تھے وہ دعا میں آپ کو انشاءاللہ بیان کرتا ہوں صلو علیہ الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد اللہم لا تقتلنا بغضبك ولا تہلکنا بعذابك وععفینا قبل ذالک یہ دعا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے یعنی یا الہی عز و جل ہمیں اپنے غضب سے غارت نہ کر اور اپنے عذاب سے ہلاک نہ کر اور ہمیں اس سے پہلے معفرما یہ تیرمیزی شریف کی حدیث میں یہ دعا بیان کی گئی ہے حضرت ابو عمر عوضائی رحمت اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں حضرت سیند عبداللہ بن ابو ذکریہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا آسمانی بجلی چمکتے ود یہ دعا پڑھے سبحان اللہ و بحمدیہی یعنی اللہ عز و جل پاک ہے اور اسی کی حمد کی جاتی ہے اس سے گرنے والی کرکدر بجلی نقصان نہ پہنچائے گی تو یہ چند ایک بجلی کے تعلق سے اور اس کے لئے کافی معلومات ہے اب صلی اللہ تو جنان سے بھی اس کو انشاءاللہ تعالی جب پڑھیں گے تو وہاں سے بھی آپ کو رب نے چاہا تو اچھا خاصا اس میں سیکھنے سمجھنے کا موقع ملے گا تو میرے چند چیزیں یہاں آپ کو بجلی کی کڑک کے تعلق سے اور یہ گرج اور چمک اور بجلی جو گرتی ہے مزید جو ڈاکیمنٹری آپ نے دیکھی اس کے تعلق سے بھی آپ کو بیان کیا ہے الغرض یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ایک اسلامی دینی تصور ہے ظاہرہ ہم اپنے پوراں میں اس کو واضح کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ کیسے ہوتی ہے کیا ہوتی ہے اس کے تمام تر پہلو آپ کے سامنے اس وقت بیان کیے گئے ہیں تو جب ایسا موقع آئے اللہ تعالیٰ سے آفیت 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 کا سوال کیا کریں تم باقصرت ذکر کریں جیسے میں نے حدیث پاک میں آپ کو بیان کیا کہ تم گرج کی آواز سنو تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا شروع کر دو کیونکہ یہ ذکر کرنے والے کو نہیں پہنچتی تو آپ اس پر ضرور غور کیجئے گا جو بھی میں نے چند باتیں آپ کو بیان کی ہیں بچپن میں والد کے ساتھ کھیلنے والے بچے بڑے ہو کر جارہانہ رویوں کو اختیار نہیں کرتے تحقیق بچے کی نشونما ایک مسلسل عمل ہے جو ایک خاص ترتیب سے آگے بڑھتا ہے جذباتی صلائیتیں اور مناسب رویے سیکھنے کے لیے کم عمری میں بچوں کو والدین کی موجودگی اور ان کے وقت کی ضرورت ہوتی ہے جس سے بچوں کو سیکھنے یا مشغولیت میں لگے رہنے میں مدد ملتی ہے ایک نئی تحقیق کے مطابق جن بچوں کے والد بہت چھوٹی عمر میں ان کے ساتھ کھیلنے میں وقت گزارتے ہیں ان بچوں کے طرز عمل اور جذبات پر کابو پانا آسان ہو سکتا ہے ایک تازہ متعلق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ والد کا کم عمری میں بچے کے ساتھ کھیلنا اس کے ذہن اور جذبات پر اثر انداز ہوتا ہے اس عمل سے بچوں کی عمر بڑھنے اور اسکول کی عمر کو پہنچنے تک اس کے شعور کو بڑھاوا ملتا ہے بچپن میں والد کے ساتھ کھیلنے والے بچوں کا شعور ان کو بڑے ہو کر جارہانہ رویے میں مبتلا ہونے سے بچانے میں مدد دیتا ہے اسے بچے بیجا مداخلت چڑچڑے پن جسمانی اور زبانی جاریت خلال ڈالنے والی آواز چیزوں کی توڑ پھوڑ خود کو نقصان پہچانے حکم نہ ماننے اور ذمہ داری میں کوتائی برتنے وغیرہ جیسے رویوں کا شکار نہیں ہوتے آخر میں جو باتیں بیان ہوئی ہیں یہ وہ باتیں تھی جن کی عموماً والدین شکایت کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ یہ کرتا ہمارا بچہ یہ کرتا ہمارا بچہ یہ نہیں مانتا یہ غالباً ہو سکتا ہے کہ جو لاسٹ میں جو آپ کو تھوڑی سی ڈیٹیل لذار آئی کہ بچہ اس طرح کے رویوں جو منفی رویے ہیں تو ان منفی رویوں کا نیگٹیو ایٹیٹیوٹ جس کو کہتے ہیں اس کا جو بچے شکار ہوتے ہیں اس کے میں لیکن ایک سبب اس کا ہمارے سامنے یہ آیا ہے وہ ہے والدین کا اپنے بچوں کو وقت نہ دینا وقت دینا یہ ضروری ہے اب وقت کیسے دے وقت کیسے دے یہ ہمیں آج تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے کیا وقت کیونکہ بعض ایسی ہوتی ہیں میں بتاؤں آپ کو کہ وہ اپنے بچوں کے تار کشتیاں لڑتے رہتے ہیں لڑتے رہتے ہیں فائٹنگ کرتے رہتے ہیں بچوں کے تار اٹھا کر پھیکیں گے رکھیں گے لڑتے رہیں گے باکسنگ کرتے رہیں گے وہ خود اپنے بچوں کو گویا کہ یہ تربیت کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ سب کر رہے ہیں وہ بچہ پھر وہ جو بڑا ہوتا ہے اس کو بھی مار دھار کی اور یہ ہاتھ پیر چلانے کی عدت ہو جاتی ہے تو لہٰذا یہ بات سیکھنی اور سمجھنی بہت ضروری ہے کہ اپنے بچوں کو ہمیں وقت دینا کیسے ہے وقت ضرور دینا ہے آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نواسوں کو امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جو اپنا وقت مبارک عطابی فرمایا اور اس وقت مبارک کے اندر جو تربیت مبارک فرمائی اس کے باقاعدہ کتابوں کے اندر واقعات لکھے ہوئے ہیں اسی طرح اس پورے گھرانے کے اگر ہم واقعات پڑھتے ہیں اسی طرح اور صحابہ کرام علی مردوان کی ہم اگر واقعات دیکھے تو ان کا ایک اپنا بچوں کی تربیت کا یہ ان کی اولادیں مبارک تھی اس کی تربیت کا ایک اپنا انداز ہوا کرتا تھا تو اس وقت کے حالات اور واقعات جو جس چیز کا تقاضہ کرتے ہو اپنے بچوں کو وہ چیزیں سکھایا کرتے تھے اس طرح ان کی مہارت لیا کرتے تھے تو یہ ایک بہت ہی سمجھے کہ امپورٹنٹ ٹاپک ہے بچوں کی کمپلین کا ہونا یہ اپنی جگہ پر ہے مگر اس شکایتوں کے اسباب کا جائزہ لینا بہت ضروری ہے کہ والدین نے اول تو وقت دیا نہیں اب دینا ہے تو کیسے دینا ہے تو پہلے تو اس چیز پر آپ میرا خیالے آ جائیں کہ وقت دینا ہے روزانہ اپنے بچوں کو کچھ نہ کچھ وقت والد صاحب دیں اور والدہ بھی وقت دیں والدہ ایک جنرل ٹائم ہوتا ہے بساقت اپر کھلانے میں وقت دے دیا یا کسی نہلانے دھولانے میں وقت دے دیا یہاں جو میری مراد وقت دینے کی وہ تربیت ہے دیکھیں بچوں کے تعلق سے آپ نے بھی چند دفعہ حدیث سنی ہوگی کہ اپنے بچوں کو تین باتیں سکھاؤ قرآن کی تلاوت اپنے نبی کی محبت اہلہ بیت کی محبت یا روایت کا خلاص عرص کر رہے تین باتیں سکھانے کا تو یہ حدیث ہی تو صرف یادتی کرانی یہ کیسے سکھائیں گے ان کے تعلق سے کیا کیا باتیں بتائیں گے وہ ساری چیزیں ہمیں پتا ہونے چاہیے یعنی یوں سمجھئے کہ بچوں کی تربیت کرنے کے لیے خود والدین کی اپنی تربیت کا ہونا بہت ضروری ہے جس کا میں بھی آپ کو اقرار کرتا ہوں بلکہ اعتراف کرتا ہوں جس کا ہماری سوسائٹی ہمارے معاشرے میں بختان ہے کہ تربیت کرنی کیسے ہے بچے کی اب بچے کی تربیت کے لیے کوئی ایسا بازابطہ انسٹیٹوٹ نہیں ہے میری معلومات میں نہیں ہے اب اس طرح مدد دعوت اسلامی کے بیانات اجتماعات مدری چینل کے ذریعے کچھ نہ کچھ جیسے سکھانے کا ہم سسلہ کرتے ہیں لیکن ایک بازابطہ جس کے کہیں جیسے کمپیٹر کا کورس کرنے کے لیے لینگویج کورس کرنے کے لیے بعض چیزوں کی تربیت لینے کے لیے کسی کو کسی کی تربیت لینی ہے کبھی آپ نے سنا نہیں ہوگا کہ یہاں پر والدین کی تربیت ہونی ہے یہ والد کو کس سرہاں کا مطلب ایٹی ٹیوٹ مجھے بیٹھے بیٹھے بھی بات یاد آئی مفتی فضیل صاحب متعظل اللہ علیہ اللہ ان کو سلامت رکھے مجھے ان کی ایک بات یاد آگئی یہ کہہ رہے تھے کہ جب میرے بچے کی ولادت کا مجھے خوشخبری ہوتی ہے تو اس کے بعد حالکہ میں نے پراتا لیکن میں نے ایک بار پھر بچوں کی تربیت اور ان کی پروریش اور ان کی نشو نوہ کے تعلق سے میں نے پھر ایک مطالعہ کیا یعنی مفتی صاحب نے مجھے یہ بتایا میں نے خود سنا ان سے تو اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ہے حیاء العلوم کے اندر ہے خود ہم دعوت اسلامی کی کتاب ہے تربیت اولاد تعالیٰ عزت امام علیہ السنت کے اس میں کئی رسالیں ہیں جن میں آپ کے بھی ارشادات ملتے ہیں امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ایوہ الولد کتاب ہے اے میرے بیٹے مختت المدینہ نے بھی اس کو شائع کیا ہے تو لٹریچر موجود ہے مواد موجود ہے پڑھنے والے نہیں ہیں اگر ہم یہ پڑھیں اور پڑھائیں اپنے اولاد کو کہ یہ بچوں کی تربیت کا طریقہ کار ہے بچوں کی تربیت کا انداز ہے آپ نے دیکھا ہوگا میں خود پرسنلی طور پر اس بات کی ہرس رکھتا ہوں الحمدللہ رب العالمین کہ امیر اللہ سنت کی جو اس طرح کے انداز ہیں وہ کچھ نہ کوئی ویڈیوز بنا کر ہم آپ کو دکھائیں کچھ سوال جواب کا انداز اس حسن نزا کے آپ عمومان ویڈیوز دیکھتے ہیں امیر سنت کے دیگر آس پاس کے بچوں کی ویڈیوز دیکھتے ہیں اور بھی ہمارے کئی مبلگین ہوتے ہیں جن کے بچوں کی کتنا کچھ آپ ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں مدی چینل پر تو یہ بھی گویا کہ جو بنا رہے ہیں ان کی ایک اپنی نیت کا اپنا جگہ ہے اللہ تعالیٰ ان کی اچھی نیت اپنے ان کو عجر عطا فرمائے ہمیں تو اس سے سکھنے کی کوشش کرنی چاہیے تو وہ کیا اپنے بچوں کی کو سکھا رہے ہیں تو اس طرح ہاں تربیت کے سیصلہ اللہ کرے کہ یہ تربیت کیسے کرنی ہے اولاد کی یہ آجا تو اب آتا ہے اپنی اولاد کے لیے وقت دینا کیا وقت دیں روزانہ آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ دو گھنٹے مل جاتا ہے وقت فضول ادھر ادھر گھمنے بیٹھنے سے اچھا ہے اپنی اولاد کو وقت دے آپ جب اپنی اولاد کے ساتھ لے کر بیٹھیں گے ابھی کل پرسو کی بات ہے کسی نے وہ بچوں کی وہی موبائل کے ایشو ہیں ایک یونیورسل ایشو ہے بچے کا موبائل بچے کا موبائل بچے کا موبائل بچہ موبائل لے کر بیٹھا ہے اب آپ نے اسے موبائل چھین لیا موبائل دو اچھا اب وہ موبائل دے دیا یوں تو رمون چڑھا کر بیٹھ گیا اب موبائل دو گیا اس کا اب آپ کیا کرے وہ اچھا اس کا موبائل لے کر اپنے جیب میں ڈالا اور اب اپنا موبائل لے کر بیٹھے ہوئے ہیں اب آپ آلٹرنیٹ تو دیں اس کو بچے کو آلٹرنیٹ دیں اس کا کوئی نیمل بدل تو دیں وہ آپ در آگے پیچھے جاؤ گے اب تو مطلب واش روم میں بھی چلے جائے گا تو پیچھے در موبائل لے گا جیسے دروازہ کھلے گا فورا موبائل لگ دے گا یہ تو نہیں نہ بننے کی بات لینا چاہیے لیکن اس کو آلٹرنیٹ دیں اور میں آپ کو عرض کروں پیارے اسلامی بھائیوں بہترین آلٹرنیٹ آپ ہیں بلکہ آپ ہی مین ہیں آپ بچوں کے ساتھ بیٹھ جائیں ان کے ساتھ کچھ باتیں کریں انہیں واقعہ سنائیں بچے سٹوری سننے میں واقعہ سننے میں حکایتیں سننے میں بہت دلچسپی رکھتے ہیں ان کو بتائیں اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کے تعلق سے موجزات ان کو امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نمہ کے واقعات بتائیں دیگر مطلب کے جو کمسین صحابہ اکرام علیہ مردوان کے واقعات ہیں جو چھوٹی عمرے تھی وہ بتائیں اولیاء کرام کے واقعات بتائیں غصے پاک کے واقعات بتائیں غریب نواز کے واقعات بتائیں رحیم محمود اللہ تعالی دیگر اولیاء کرام مزدگان دین کے واقعات بتائیں اولاد کی تربیت کرنی ہے گھر میں تک کھانا رکھا ہے آپ نے درست بھی این اس کے پھانا پسند کرے گا جس بھی اس کو کھلا رہے ہیں کبابی بھی اس کو کھلا رہے ہیں فلاں کھلا رہے ہیں جناب وہ یہ کھلا رہے ہیں وہ کھلا رہے ہیں نوڈلز کھلا رہے بچہ کب کس کی فرمایش کر لے آپ سب کر رہے ہیں تو سنانے کے لیے اس کی تربیت کرنے کے لیے یعنی اس کی جسمانی صحت کے لیے آپ نے گھر میں پچاس چیزے رکھی ہیں اس کی روحانی تربیت کے لئے بھی تو اپنے ذہن میں آپ کو پچاس چیزے رکھنی پڑے گی نہیں رکھنی پڑے گی رکھنی چاہئے آپ کو وہ آپ کو آنا چاہئے میں والد سے بات کر رہا ہوں آپ کو آنا چاہئے تیکب وہ وقت کیا دینا ہے کیسے وقت دینا ہے تقیبت بھی نہ ہو چگلی بھی نہ ہو میں ایک تفہہ میں دیکھا رہا تھا میں نے سن جانسته Solutions کے بعد تین چار بچے موجود تھے تھوڑی پرانی بات ہے چند ایک بچے موجود ہیں تو ایک بچے نے ایک بچے کی شکایت کی تو ہم میرے سنے تو اس بچے کو فوراً شکایت پر ایک بڑے میٹھے اور پیارے انداز سے اس کو نصیت فرمائے ایک بچے نے ایسا بتقیبت والا معاملہ تھا تو آپ نے نہیں بچے کو حالکہ گناہ نہیں ہوتا نابالک بچے کو گناہ نہیں ہوتا لیکن اس کی تربیت تو یہ بچوں کی آپس کی تربیت آپ کا ایک بیٹا ہے تو آپ کے لئے اور ایزی ہے جب دو ہوں گے تو آپ کے لئے تھوڑا ٹیفیکلڈ ہو جائے گا تو یوں مطلب کہ اپنی عادت بنائیں اور عادت کے لئے میں نے آپ کو ٹاپ پیکس کتابیں رسالے مواد کہاں سے ملے گا میٹر کہاں سے ملے گا ویب سائٹ پر چلے جائیں ہمارے سوشل میڈیا پر جائیں دعوت اسلامی کا جو مدنی چینل کا ہے جو کٹس مدنی چینل ہے اس سے فائدہ حاصل کریں تو یوں مطلب کہ انشاءاللہ آپ کو بھی پتا چلے گا مہین چیز یہی ہے کہ والد کیا بتائیں گے اب آپ ان کو کوئی اور اسٹوریاں سنا ہوگے اس کو کسی اور دنیا میں لے کر جائیں گے تو پھر وہ کسی اور ہی دنیا کی طرف چلا جائے گا اس کو مدینے کی گلیوں میں لے کر جائیں اس کو مدینے کی پاکیزہ فضاؤں کی اس کو مطلب کہ اس کی طبیعت میں اس کو وہ اس کی سوچوں میں لے کر آئیں تو انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا تو آج کا جو ہمارا پہلا جو سبق تھا یہ سبق کاموز خبروں کے تعلق سے وہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کو وقت دیں وقت دیں حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حافظو علیہ ابنائکم فی الصلاة یعنی نماز کے معاملے میں اپنے بچوں پر توجہ دو اس کی وضاعت نے آگے لکھا تھا جہاں میں نے یہ پڑھا تھا کہ اپنے بچوں کی اخلاقی اور روحانی تربیت کے لیے نماز کا عادی بنائی یہ یہ میں نے نکالا تھا وہاں سے مہانامہ فیدان مدینہ کے آخر میں نماز کا جدول بنایا ہوا ہے بچوں کی تربیت کے لیے اور والدین کے ہو جائے وہاں مہانامہ فیدان مدینہ لیں گے تو انشاءاللہ یہ بچوں کی نماز کی حاضری کا سارا نظام بنے گا اب بچوں کو نماز تو نماز کے لیے پھر وضو تو یوں تربیت امامہ سر پر پہن لو وغیرہ وغیرہ جو بھی اس کے مطلب ہوتے ہیں اس سے کیا ہوگا کہ بچوں کی اخلاقی اور روحانی تربیت کے لیے نماز کا عادی بنائیے تو بچوں کو نماز کے لیے کہنا تو انشاءاللہ وہ آپ کے ساتھ نمازی بھی بنیں گے سجدہ بھی کریں گے رکو بھی کریں گے تو یہ ایک انداز ہے گھر میں بچوں کی تربیت کا تو اپنے بچوں کو وقت دیں اور کس طرح وقت دینا ہے اس کے تعلق سے بھی میں نے آپ کو ارز کرنے کی خوشش کی ہے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد اید الازہ کے قریب آتے ہی جانور بھی چوری ہونے لگے سپر ہائیوے سے چور بارہ جانور لے گئے اید الازہ قریب آتے ہی جانور بھی چوری ہونے لگے کراچی شہر میں سٹریٹ کرائم کی وارداتیں بڑھنے لگیں تفصیلات کے مطابق کراچی میں سپر ہائیوے تھانے کی حدود میں دس سے بارہ ملزمان خالی پلوٹ میں بندے قرمانی کے جانور چوری کر کے فرار ہو گئے واردات کے دوران مضاحمت کرنے پر چوکیدار کو تشدد کا نشانہ بنا کر زخمی کر دیا چوری ہونے والے جانوروں میں نو بیل اور تین بکرے شامل ہیں جن کی مالیت لاکھوں روپے بنتی ہے دوسری طرف کراچی کے علاقے پی ای سی ایچ ایس سوسائیٹی میں کم عمر نوجوانوں نے بکرہ چوری کر لیا کیسے بکرے اٹھا کر جا رہے کچھ سمجھ نہیں پڑھ رہے اب سی سی ٹی وی کیمرہ کیا کر لے گا وہ تو جب آپ کا بکرہ نہیں ہوگا تب آپ جا کے دیکھو بھئی کیمرہ کدھر ہے ہمارے بھی سی سی ٹی وی کیمرے کیا ہیں بیسے بیسیکلی یہ جو شورٹ سرکیٹ کیمرے سی 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 ٹی وی کیمرے ہوتے ہیں اس کے پیچھے بھی ایک سائز ہے نا کیونکہ اس کے پیچھے باقاعدہ ایک سی سی ٹی وی روم ہوگا انڈیسٹور سی بات ہے سی 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 ٹی وی روم ہوگا اور وہ مطلب کہ وہ اس کا منیٹرنگ سسلا ہوگا یہاں گلی اور محلوں میں علاقے والے سی سی ٹی وی کیمرے لگا لے بات ہمیں جھنٹے رہے ہیں جو جھنٹے گئے لیکن اصل جو سی 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 ٹی وی کیمرے کا ایک پرپس میں کمپلیٹری بات نہیں کر رہا میں کوئی اس پروفیشن کا آدمی نہیں ہو لیکن جو ایک بات سمجھ میں آتی ہے تھوڑا بہت مجھے بھی اندازہ ہے تو جیسا ہمارا عالمی مدینہ ملکہ فیدانہ مدینہ ہے ٹھیک ہے نا اور یہاں پر بھی کئی جگہ پر ہمارے سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوئے ہیں لیکن ہمارا باقاعدہ سی سی ٹی وی کیمرہ جو لگے ہوئے ہیں اس کا باقاعدہ ایک ٹی وی روم لگا ہوا اتنے سارے ٹی وی سکرین لگے ہوئے ہیں اور گویا کہ ٹونٹی فور آور مورو لیس ایک موبال کا کر رہا ہوں اس کو مونیٹر کرنے کے لیے باقاعدہ اسلامی اپوائنٹیڈ ہیں جو ہر وقت سکرین پر دیکھ رہے ہوتے ہیں مرحبا کیمرے کا کیا اتنا خاص فائدہ وہ تو بھی جب پتہ چلے گا پتہ چلے گا پھر ڈھونڈیں گے پھر دیکھیں گے بات تو سے آنے لوگ ہوتے ہوں گے کیمرے کو بھی کپڑا پڑا ڈال کر کپڑا ڈال دیا چیز بھسا دی تار کار دیا پھر کیا کریں گے تو سی سی ٹی وی کیمروں کا ایک باقاعدہ جب لگانا ہی ہے تو پھر اس کے مقصد کو بھی پورا کریں جب اتنے خرچے کر رہے ہیں تو پھر اس کا ایک ایسا روم بنائیں اور اس میں بھی تجربے کار ایسے لوگوں کو رکھیں جو اماندار ہوں دیانت دار ہوں جو دیکھتے رہیں گے حتی ہوتا برسوں میں یہ یہ روزانہ نہیں ہوتا سردوں پر فوجیں اپنا کام کر رہی ہوتی ہیں جنگ روز نہیں ہو رہی ہوتی مگر اس کا ہی ہوتا ہے حفاظت کے لئے ہوتا ہے آپ نے ٹریکر کا کمپنی سے وہ لگائے ہوا ہے سسٹم تو کوئی گاڑی روز تو نہیں چوری ہو رہی ہوتی ہے لیکن جب ہوتی ہے تو پھر ہی آپ کا سسٹم بولتا ہے ہر سالہ نافیس پیمنٹ کری رہے ہوتے ہیں تو اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں تو یہ ایک پروٹیکشن کے لئے ہے تو یہ تو چلو میں سی سی ٹی وی کی کیمرے کے تو پر لیکن اب یہ کہ ہر گلی میں ہر جگہ پر نہ نظام ہے نہ یہ بظاہر اس کی کوئی پوسیبلیٹی نظر آتی ہے لہٰذا اب چونکہ یہ پرابلم ہے اور ہر سال یہ پرابلم ہوتا ہے یہ بھی آپ کو بتا دی یہ کوئی فرس ٹائم نہیں ہوا یہ ہر سال پرابلم ہوتا ہے اور ہر سال اسی طرح کا مطلب کہ جو کریمنل جو گروپ ہوتا ہے یہ کریمنل کمیونٹی بنی ہوئی ہیں عید کے دنوں میں پرس چوری کرنا پیسے چوری کرنا اور اب جیسے کہ میں آپ کو بتا ہوں ایک خبر تو نہیں ہے لیکن ایک پچھلے سالوں کے واقعات کے پیش نظر آپ کو سمجھیں کہ توجہ دلا رہا ہوں دیکھیں جو منڈی جاتا ہے اس میں بعض تو ہوتے تفریق کے لئے جا رہے ہوتے ہیں لیکن ہر کو تو تفریق کے لئے نہیں جا رہا جو منڈی گیا ہے تو بعد اوقات تین چار لوگ جا رہے ہوتے ہیں تو یا تو اندر کا آدمی کھٹا با ہوتا ہے اس نے مقبری کرنی ہوتی ہے یا پھر چالک لوگ ہوتے ہیں تو پتہ ہے کہ منڈی آئے ہیں تو یہ دو ڈھائی لاکھ روپے لاکھ دو تین لاکھ روپے لے کر آئے ہوں گے یہ ایک بات تو جب منڈی جائیں اپنے پیسوں کی حفاظت کریں اپنی رقم کی حفاظت کریں اور بہت ہی اس گوھر وہ سمجھ سے حساب جائیں جب جانور چیک کر رہے ہیں تو اس میں آپ بتائیں اتنے بے زمیر اور میں بولو بے غیرت قسم کے لوگ ہیں کہ ابھی پچھلے دنوں ہمارے بعض ایک تو اسلامی بھائیوں کا پتہ چلا کہ بچارے جنازے میں گئے جنازے میں ان کے موبائل نکال لیا یعنی جو لوگ نماز جنازہ میں جو جاتے ہیں اور جنازے کو کندہ دیتے ہیں تازیت کے لیے جاتے ہیں جو لوگ ان کے جب سے موبائل نکال لیا موت آپ کے سامنے ہے میت آپ کے سامنے ہے جنازہ آپ کے سامنے ہے یا بلکل ختم ہو کیا کہ ہم لوگوں کو مطلب کہ قبرستانوں میں جا کر ہم کرپشن کریں گے جنازوں میں جا کریں گے موت نصیت کے لیے کافی ہے بندہ موت کو دے کر تو ویسی توبہ کر لیتا ہے گناہوں سے اور یہاں تو جنازے میں جا کر جیسے مسجدوں میں جا کر لوگ چوریاں کرتے ہیں ٹھیک ہے چوری چوری ہے جب باہر کرے گا مسجد میں کرے غلط ہی ہے لیکن مسجد میں جا کر چوری تو پھر زیادہ ایک سمجھ میں آتی ہے نا بات آپ سوچئے کہ مسجدوں میں جو گھریوں ہیں گھریوں کو بھی لوہے کی زنجیروں میں باندھ کر رکھا رکھنا ہوتا ہے کہ یار یہ کوئی آگے گھری لے کرنا جلا جا مسجد کی گھریوں چوری کر لیں گے چپل تو چوری کرنے کا بتائی مسجد کی گھریوں چوری کر لیں گے ایسے لوگیں مسجد کے ٹوائلٹ کے لوٹے تک نہیں چھوڑ دے وہ بھی چین سے باندھ کے رکھو بتا یار اب بتاؤ جہاں مطلب کہ ٹوائلٹ کے لوٹے چوری ہو جاتے ہو چین سے باندھ کے رکھو وہاں جانور کیا بولتا ہے اس کو کیسے باندھ کے رکھنا ہوتا ہوگا تو مہربانی کریں کہ یہ ہوشیار خبردار جو بولوں وہ کم کہ جب آپ منڈی جائیں اپنے پیسوں کی حفاظت کریں پھر پتا ہے کہ دو تین گھر گھنٹے سے پہلے سے جانور خرید کر آنا نہیں ہے تو پیچھے کار کو فولو کرتے ہیں لوگ کہ اب یہ کار پارک ہوئی ہے اب اس سے دھائی تین گھنٹے سے پہلے سے آنا نہیں ہے اس میں سے ٹیپ چوری کر لو اس میں سے فلانچی چوری کر لو یہ کر لو یا کاری کاری چوری کر لو ماذا اللہ اس کی حفاظت کی صورت بنائیے گا خیر و ناسی مئی انفع و ناس میں الحمدلہ دین و نسیہ دین خیر خائی کا نام ہے میں آپ کی خیر خائی کر رہا ہوں اور عرض کر رہا ہوں کہ مہربانی کیونکہ یہ بہت ہی بے ضمیر لوگ ہیں بڑی مشکل سے پندرہ آزار روپے آپ کے پندرہ آزار روپے میرے پندرہ آزار روپے اس کے کر کر کے کوئی لاک سوا لاکھ روپے کا یا سات آدمی مل کر ایک جانور خریدنا جاتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں قربانی کریں گے ایک دل کرتا ہے اشتماع قربانی اپنی جگہ پر ہے جس کو وہ سمجھ میں آتی ہے اشتماع قربانی لیکن ایک دل کرتا ہے اپنا جانور کاٹیں گے ایک کھوتا ہے اب وہ بیچارے اتنے پیسے جمع کر کے گئے یہ ان کا پیسے چوری کر لیا ہے جانور چوری کر لیا بکرا اٹھا بکرا اٹھانا میں کتنی دے لگتی ہے بکرا اٹھا کر لے گئے گاڑی کے اندر ڈیکیم میں ڈال کے لے گئے اور بھائی یہاں تو رکشے کے اندر پتہ نہیں کون کو سا جانور ڈال دیتے ہیں وہ سوچل میڈیا پر مووی چلتی ہے سواج نہیں آ رہا ہے کہ یہ کیا اور رکشہ خول خول کے ڈالا تھا کیا پیچھے سے رکشہ پیک کر دیا اوپر سے ایسا عجیب و غریب نظام ہے تو مہربانی کریں اپنے یہ ہو رہا ہے نا یہ تب ہی آپ کو خبر دے رہے ہیں خبر دے رہے ہیں اور ان بے شرم بے ضمیر اور بے غیرت لوگوں کا پتہ بتا رہے ہیں کہ یہ لوگ ہیں ایسا یہ کر رہے ہیں ہو سلطہ ہی آپ کے ہمارے محلوں میں بھی رہ رہے ہوں پتہ بھی نہ چلے اور یہ محلے میں کرے گا نہیں اس کی اپنی ترقیب ہوگی ہوتی ہوں گے سیٹنگ کہ یہ محلے میں رہتا ہوگا محلے والا مقمری کرتا ہوگا بار والا آ کر کرتا ہوگا یہ سارے مطلب کے مافیا چور چکے کہتا ہے آوے کا آوہ بگڑا ہوا ہے اب ایسے میں کیا کریں گا جانا آپ ایک ایسی سڑک پر گاڑی چلا رہے جا ہر آدمی گاڑی ٹھوکنے کے لئے تیار ہے آپ کو مارنے کے لئے تیار ہے گاڑی ڈینٹ لگانے کے لئے تیار ہے اس میں اب آپ بولو میں کیا کرتا ہوں بھائی آپ اپنی گاڑی بچائیں اپنی جان بچائیں اب ان سب کو تو ڈرائیونگ سکھانے سے رہے کم از کم یہ کہ ہم اپنے آپ کو جتنا سیفٹی اور سیف موڈ میں لے کر چل سکے چلے تو گاڑی ہو جانور ہو پیسہ ہو واپس لائیں ہو سکے تو کچھ احلاقے والے محلے والے مل کر کوئی ایسا چوکیدار رکھ لیں جو جانوروں کی حفاظت کرے اب مجموعی طور پر ہو سکتا ہے کہ پچیس تیس چالیس لاکھ روپے کے جانور ہو اور اگر کوئی آدمی کو آپ پچاس ہزار روپے دے دو بلکہ پچاس ہزار تو خیر نہیں کوئی لے گا شاید کیونکہ ہے تو دس پندرہ دن کی کہانی دس پندرہ دن کے وہ بیس پچیس ہزار روپے لے لے گا کیا لے لے گا ایک جانور والے کے حصے میں شاید دو پانچ سو روپے بھی نہیں آئے گا اور وہ اس کی چیزیں اس کا چیز محفوظ ہو جائے گی جبکہ وہ بھی بیسانور کے وہ سویا رہ گیا اور وہ جانور بھی گیا تو جو بھی آپ اس کو دیکھ لینا ہو یہ میں نے ایک مشورہ دیا ہے کہ اس سرح چیزیں اپنی بچائی جا سکتی ہے ورنہ یہ مجھے تو یہ بتاؤ کہ جب یہ جانور چوڑی ہونے کا ہے نا میں خبر پوچھے گا یار اس کو لے لو بھی کیونکہ ابھی جانور آنا شروع ہوا ہے تو یہ ہے پرابلم ہے بتا یہ پرابلم کیا ہے ہمارے تربیت نہیں ہے میں اتنا اس معاملے میں کرتا ہوں اتنا کرتا ہوں میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا ہمارے تربیت کا پرابلم ہے ایجوکیشن 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 ارے بھائی کیا بولو میں اب اس پر جاتا آپ بول بھی نہیں سکتا تربیت نہیں ہے تربیت نے خوف خدا عشق رسول تقوی پریزگاری سیوک سینس مینرز لوگوں کی ہمدردیاں خیر خواہی ایک درد امت یہ بہت سارے چیزیں ہوتی ہیں حضرت یونس بن عبید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی کپڑے کی دکان تھی تو آپ نے اپنے بھانجے بھتیجے کسی کو بٹھایا تو کہ چیزیں بیچے جب آپ واپس آ رہے تھے تو آپ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ آپ کی وہ کپڑا آپ کی دکان کا تھا وہ سوٹ تھا جو بھی تھا آپ سمجھ گئے میری دکان آپ نے پوچھا کتنے کا لیا میں ایک اگزامپل دے رہا ہوں یا اگزامپل کے طور پر دے رہا ہوں فیکس فیگر وہ ایز ایٹیس فیگر کوٹ نہیں کر سکوں گا فور ایز ایٹیس فیگر اس نے کہا چار سو روپے کا آپ نے کہا یہ چار سو روپے کا تو نہیں یہ تو میری دکان پر دو سو روپے کا ہے آپ اس کو دکان پر لے کر چلے گئے اور دکان پر لے جا کر کہا کہ یہ دو سو روپے کی چیز آپ نے چار سو میں کیوں بیچی پھر کہا کہ آپ جا تو دو سو روپے واپس لیں یا یہ دو سو والی چیز لے لیں بولا مجھے چار سو میں ٹھیک ہے یہ میرے لئے پروبلم نہیں ہے چار سو روپے میں مجھے نہیں پرابلم آپ کیوں پرابلم آپ کو کیا ہے میں نہیں یا تو آپ دو سو روپے لے یا یہ واپس کریں یا مطلب جو دو سو والے چیز لے لیں خیرہ دو سو روپے ان کو دے دیئے اس نے پوچھا یہ ہے کون بزرگ کسی نے کہا عزت یونس بن عبید ہیں رحمت اللہ تعالیٰ تو کہا اچھا یہ وہ اس نے کہا خدا کی قسم جب ہمارے بارش نہیں ہوتی اب ان کا نام لے کر اللہ کے حضور واسطہ دیتے ہیں ان کے نام کا کہ یہ اللہ ان کا واسطہ بارش برستی ہے یہ نیک لوگ یہ دور تھا ہمارا یہ مسلمانوں کے واقعات بیان کر رہا مسلمان ایمانداری دیانتداری شرافت لوگوں کی غم خاری یہ ہمارے ٹوپکس ہیں یہ ہماری چیزیں ہیں لوگوں کا خیال لکنا اب حدیث سمجھے ہر تر جگر میں حجر ہے جانور پر رحم کرنے والوں پر رحم کیا جاتا ہے پیاسے کتے کو پانی پلانے والے کی مغفرت کی بشارت بیان کی گئی ہے اتنا خوبصورت دین ہے ہمارا اور اسی دین کو ماننے والا اپنی بے عملی کی وجہ سے اپنی ہی لوگوں کو نقصان پہنچا اور لوگوں کو نقصان پہنچا ہے اور یہ چیزیں کریں تربیت کی کمی ہے اصل میں ہے کیا تربیت کی کمی ہے شروع سے تربیت ہمارے ہونی چاہیے تعلیم اداروں میں تربیت ہونی چاہیے مانا کیسے ہوگا یار سکول کالیج انیورسٹیز کے اندر لوگوں کی چیزیں چوری ہو جائیں یہ شروع سے ہی ہو رہا ہے سکول سے پینسل چوری ہو گئی ربر چوری ہو گیا ڈبی چوری ہو گئی کوپی چوری ہو گئی کسی کا جیب سے یہ چوری ہو گئی کوئی ٹیفین بوکس لے کر اس کا اندردہ کھانا چوری ہو گیا یہ سب سکولوں میں ہوتا ہے نا پھر یہ چیزیں بڑھتی ہیں آگے تعلیم تو ہوئی مغیر تربیت وہ خوف خدا والا کام تو نہ نہ ہو سکا جہاں نہیں ہو سکا وہاں کا کہہ رہا ہوں جہاں ہو رہا ہے مدینہ مدینہ اللہ کا شکر ہے تربیت کی بہت کبھی ہے پیارے اسلامی بھائیو اور دعوت اسلامی کہ آپ پورا دیکھ لیں الحمدلہ بالعالم تقریبا فوٹی ون یئرس دعوت اسلامی کو آل موسٹ ٹوئل یئرس مدنی چینل کو ہو گئے آپ کنٹینیو دیکھ لیں دعوت اسلامی کا بہت زیادہ زور تربیت پر ہے ذہن سازی پر ہے افراد کی تربیت پر ہے کریکٹر بیلڈنگ پر دعوت اسلامی زور دے رہی ہے یہ کردار بہتر ہوگا تو انشاءاللہ معاشرہ بہتر ہوگا ورنہ یہ چوڑی ڈکے جائیں بتائیں کہ قربانی کے جانور باندھ کر نیچے رکھو ہے نہیں گاڑی نیچے رکھتے تھے در لگتا تھا موٹر سیکل نیچے رکھتا تھا گائی بکڑے بھی باندھ دے گا تو در لگے گا یا صبح ملے گا کہ نہیں ملے گا اور لے جانے والا پتہ ہے اتنا عجیب ہوگا کہ آپ کا جانور دھمیں گھانس بھی لے جائے گا گھانس کے پیشے کون لے گا اور رسی بھی گردن سے نہیں کھولے گا رسی ہک سے کھولے گا پچاس ہمیں کی رسی دے گا یہ لوگ ہوتے ہیں ٹرینڈ ہیں چوریوں میں ڈکیتیوں میں ٹرینڈ لوگ ہیں اللہ کی پناہ اب آپ بتائیں تربیت ہی کتنی ضرورت ہے میرے مبلگو دعوت اسلامی والو آپ بتائیں نیکی کی دعوت تبریغ دین امر بالمعروب النہین عن المنکر اس کی کتنی حاجت ہے درس کی بیان کی نیکی کی دعوت کی کتنی ضرورت ہے اور اس اس طبقے تک بات پہنچانی ہے تو شاید ہمیں اس وقت دیکھ کو سننی رہے ہوتے کہ اللہ کی عذاب سے درانا ہے کہ یہ بیسہ کہاں کام آئے گا دنیا دنیا میں دنیا میں یہ پیسہ وابال بنتا ہے بیماریاں پریشانیاں ترہ ترہ کی اور قیامت کے دن عذاب کہ حرام مال اگر خرچ کرے تو برکت نہیں صدقہ کرے تو قبول نہیں چھوڑ کے مرے تو عذاب قبر کا سبب خیر ہی نہیں حرام مال میں کہاں خیر ہے چوڑی ڈکیتی لوٹ مار موبائل لے لیا موٹر سیکلیں چھوڑی کر لیتا ہے یار بیچار ہے ابھی مطلب اس سے پچیس ہزار اس سے دس ہزار روپے لے کر اس نے پچاس ساٹھ ہزار روپے کی موٹر سیکل خریدی یار اور تم اس کو گن پوائنٹ پر لے کر موٹر سیکل لے کر چلے گا اس بیچارے کا حال کیا ہوگا خب محنت کرو مزدوری کرو کام کرو چوری کیوں کرتے ہو لکے دیا کیوں کرتے ہو لوگوں کا مال کیوں لوٹ رہے ہو کیوں یہ کام کر رہے ہیں آپ چوری ڈکیتی اس کی شریعت نے اجازت نہیں دیے اللہ ہمارے حال پر رہے ہیں ہمارے گناہ معاف فرمائے البتہ یہ جو طبقہ ہے اس تک اللہ کرے ہماری نکی کی دعوات بات پہنچے ان کے دل میں خوف خدا پیدا ہو جائے اللہ سے ڈریں اور اللہ تو دیکھ رہے ہیں آپ نے پولیس والے کو رشوت دے دی فلاں گوری ہر پولیس والا رشوت کہاں ہی لیتا لیکن لیتے تو ہیں نا پھر بھی آپ نے یہ کر لیا ہوئے لیکن اللہ تو دیکھ رہے ہیں اللہ سمعی ہے بصیر ہے آپ اس وقت جانور کھوڑ رہے ہیں اس وقت روح قبض ہو گئی آپ کی تو کیا چوری کرتے کرتے مرو گے ڈکیتی کرتے کرتے مرو گے کسی کی موٹر سیکل لے کر آپ بھاگے ہو چوری کر کے حادثہ ہو گئے کیا ایسی موت کو کوئی پسند کرے گا کیا نا نیور پوسیبل ہے ہمیں تو مجھے مرنا ہے آقا گمبد خزرہ کے سائے میں وطن میں مر گیا تو کیا کروں گا یا رسول اللہ عاشق رسول تو مدینہ میں مرنے کی دعا کرتا ہے اور یہ چوری ڈکیتی کرتے کرتا بندہ مر جائے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کر لے توبہ رب کی رحمت ہے بری قبر میں ورنا سزا ہوگی کری ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے نہ گھر میں یہ کام کرے نہ باہر یہ کام کرے نہ محلے میں کرے نہ کسی اور جگہ کرے نہ شرافت کی زندگی گزارے اور اپنی چیزوں کی حفاظت کرے میں کافی کچھ اس موضوع پر بیان کر گیا آگے لے گیا اب موضوع کو لیکن اب ہے یہ اب اس وقت اللہ ہمارے اداروں کو بھی ایسی توفیق عطا فرمائے کہ وہ بھی اپنی ایسی نظر رکھیں چاروں طرف کہ یا رہے کیسے کوئی مطلب کہ وہ چوری کر کے چلا جائے گا یا رہے کیسے چلا جائے گا صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد اے قورعا تیرے اشار اے واقعا تیرے اشار اے ظاہیان تیرے اشار موسیقی